کہ پاکستان یہ ارادہ کر چکا ہے بازابتہ اس کی منظوری کل ہونی ہے یا ممکن طور پر شاید ریجیکٹ بھی ہو جائے لیکن زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ منظوری ہو جائے گی کہ پاکستان بھارت سے کپاس اور دھاگا برامت کرنا شروع کر دے گا کیسے دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہے اس کا ہمیں دیکھئے دو چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت ملک کے اندر کارٹن نشان کی جو ضرورت ہے وہ تقریباً بارہ ملین بیل جو ہمارے پاس کراپ تو اس طرح جا کے ہماری انڈسٹری جو ہے ٹیکس آئل انڈسٹری وہ مکمل دور پر سل سفیشنٹ ہو سکتی ہے اب اس سال کے اگر ہم اپنے ڈویسٹر کراپ کو دیکھتے ہیں تو تقریباً فائدہ ملین بیل جو ہے وہ شورٹ ہے ہماری تارگیٹ سے سات دس ملین بیل کے تین ہمیں کراپ جو ہے وہ مل رہی ہے اب ایک طرف دیکھیں تو ہمیں ملوم ہے کہ کراپ کلاکڈون پالیچی کی وجہ سے ہمارے جو ٹیکسٹائل ایک سپورٹرز تھے وہ تب کے ساتھ ان کے پاس آرڈرز انہینڈ پڑے ہیں جس پہ کہ ان کو ڈیلیور کرنا ہے دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پاس ملکے اندر کارٹن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے کارٹن یان تو اس طرح سیناریوں میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کارٹن یان جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے ایک چوائس ہے اور انڈیا جو ہے وہ دوسری چوائس ہے اب کارٹن یان کی امپورٹ میں بھی ایک جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹاپر اس کی جو پیسٹ کارنٹائن ہے وہ نہیں کرتے تو ہمیشہ سے خرچہ رہتا ہے کہ آپ کو انا کوئی پیسٹ جو ہے جو کہ انگیجنس نہیں ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اگلی کارٹن کی فصل کو اٹیک کریں تو وہ ایک رسک اپنی جگہ پر موجود ہے اور سنٹل ایشیا کے کیس جو زیادہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے چونکہ اگر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا کا کتب بہت سفید جو ہے وہ انڈائریکٹی سوگل ہو کے پاکستان میں آلرڈی اس کو سو بھی کیا جاتا ہے کھا وہ کارٹن کھا ہو یا دوسرے سید ہو اب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان چائنہ سے یہ امپورٹ نہیں کر سکتا تھا اس کو بھارت کی طرف ہی دیکھنا ضروری تھا لازم و ملزوم تھا چائنہ ہمارا ساتھی ہے ہمارا بھائی ہے پاکستان نے اس کے لیے دھاگا پاکستان نے اس کے لیے کپاس ہمیشہ ایکسپورٹ کی اور بہت زیادہ کی آج پاکستان کو ضرورت تک ہو کہ پاکستان کو چائنہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے تھا دیکھیں اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے کچھ کو کنٹری کو بلیک لیس نہیں کیا گیا کہ وہاں نیگٹیو لیس میں کہ اسے امپورٹ نہیں کی جائے اس وقت اوصل چیز یہ ہے کہ کتنی کچھ امپورٹ ہوکے ٹیکسائل کا پہیا جو ہے اس کو ہم چلا سکتے ہیں کہ وہ چلتا رہے اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے وہ ایک آپ کے پاس آپشن نظر آتا ہے اور میرا نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں کوئی قباط موجود ہے اگر انڈیا اور چائنہ جن میں کہ ہمارے ہی طرح کا ٹریٹوریل اشیوز بھی ہی ہے اور ان کی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے سال میں دو سے زیادہ دفعہ ان کی فزیکل لڑائی بھی ہوئی تو اگر ان کی جو ٹریٹ ہے ان دونوں کی بائی لیٹرل ٹریٹ وہ پاکستان کی ٹوٹل امپورٹ ایکسپورٹ سے بڑھ کے اگر چائنہ اور ٹائیوان جو کہ ایک دوسر کو ریکنگائز ہی نہیں کرتے ہیں اگر ان کے آپ کمرشنل ٹائز کو دیکھیں ایکنومک ٹائز کو ٹریٹ ٹائز کو دیکھیں تو وہ اگین انہوں نے ایک 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 نامک ٹائز ہے تو پریٹیکل ڈیفرنس رکھنا اپنی رائے پہ قائم رہنا اپنی سابرینیٹی پہ قائم رہنا یہ ایک چیز ہے ایک نامک ریلیشن رکھنا یہ ایک دوسری چیز ہے اور میرا نہیں کیا کہ آج کے دور میں ان لوگ کو ہمیں کنفیوز کرنا جائیے یہ تو دیکھے نا آبی صاحب یہ تو پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق ملنے تک جو پانچ اکس دوزار انیس کو کشمیری کے اندر کرفیو لگا اس کرفیو کے لگے جانے کے بعد جو حالت ازار وہاں پہ لوگوں کی تھی جو کلیپ ڈاؤن تھا جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد پرائیم نیسٹر صاحب کا خطاب تھا پاکستان کا ایک نیریٹیف تھا ایک سٹانس تھا ہم نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا یا آپ ان کو تھوڑا سا ایز نہیں کرتے اس کرفیو کو اس ٹینشن کو ریلیز نہیں کرتے کم نہیں کرتے تب تک جو ہے ہم آپ سے زمینی فضائی اور بس وغیرہ ایر جتنے بھی رابطے ہیں ہم نے آپ سے ختم کر دیئے پھر ہم نے کہا کہ آپ کا جو ہائی کمیشنر ہم اس کو واپس بھیج دیں گے پھر اس کے علاوہ ہم نے جتنی یہ ہماری ٹرانزٹ تھی ہم نے اس کو روک دیا اب اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے why we are doing this اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پہ ہم اپنا سرمس ہوئے وہ ساپ کر رہے ہیں دو کاری 3 میں 5 میں سے نگیٹ کر رہے ہوں گے لیکن کشمیر پہ تو پاکستان اپنا سرمس ہوئے وہ نگیٹ نہیں کر رہا اس وقت پر اوشو یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل کے آرڈر آپ کے پاس آئے ہیں ان کو ہم ٹائم پر ڈیلیور نہ کریں اور جو ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑی سی نیش ملی ہے پاکستان کو اکسپورٹ کرنے کی امیٹس کووڑ وہ ہم لوز کر دیں چلے لوز بھی کر دیں لیکن اس کا جو سائٹنڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نیسیب لے آفز تیکس ٹائل اور تیکس ٹائل سے ریلیٹیڈ انڈسٹری ہے پاکستان میں تو ایک طرف آپ کے پاس وہ آپشن ہے دوسری طرف آپشن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے پلیٹیکل ڈیفرنسز کو اپنے اڈیلوجی کل ڈیفرنسز کو برقرار رکھتے ہوئے اگر کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایکنومک ٹائل دیں وہ لاسک ہوئے ہیں تو ان کو ضرور لے آئیے اور اس میں اگر آپ کو کوئی آلٹرنیٹیو مل جاتا ہے یعنی ہمیں بہتر ریٹ پہ زیادہ ایک چپ سپلائی جو ہے وہ کسی تھرڈ کنٹی سے ہمیں مل سکتی ہے جہاں سے کہ پیسٹ کی جو انکلوجن میں اس کا خطرہ نہ ہو تو اس چپٹر کو بھی ہمیں کلوز نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مل کے مفادنے کیا ہے اور ایکنومک کے مفادنے کیا ہے اچھا یہ بتائیں اب تھوڑا ایکنومکلی میں آپ کے اپنین لینا چاہتا ہوں کہ حکومت کو کوئی ایسی پالسی نہیں بنانی چاہیے کہ جو ہمارا کسان ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے کپاس کی کاش سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی کپاس کی طرف بڑھوں جو کہ ظاہر ہے اس کا رائٹ ہے کہ میں وہ فصل کاش کروں فار اگزامپل وہ گنے کی کاش کی طرف بڑھتا ہے جس میں اس کو پیسہ آج کل زیادہ مل رہا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسی پالسیز وضع کرے کہ لوگ ایک کپاس کو یا ایک جو فصل اس کو چھوڑ کے دوسری فصل کی طرف مچ جائے تو دیکھیں اندر میڈیم ٹو لانگ رن تو یہی اپ کرنا پڑے گا بلکہ اندر سال کے لئے بھی ہمارے پاس یہی اس وقت مسئل یہ ہے کہ کپاس اور شوگر کین کا اپس کو کمپیٹیشن ہوتا ہے اور جتنی میکشب لی ہماری شوگر مل نے کپاس کے زوننگ میں انکروڈ کیا پچھے چند دس سالوں میں تو کپاس کے اندر جو تھا وہ شوگر کین کے اندر آتا تھا گیا دوسری یہ ہوا کہ ہمارے پاس سیٹ پر کو خاص دیویلپمنٹ ہوئی اب ہمارے جو دسل برائٹیز ہیں وہ جو چینجن کلائیمیٹ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہر سال جو ہے وہ اگر سپٹیمبر میں بارش ہو جاتی ہے یا کمپیٹیشن بھی اپلکٹویٹ کرتا ہے تو بوری طور پر اس پہ پیسٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے جو کہ کپاس کی جین کو بہر بڑے قریقے سے متاثر کرتا ہے تیسرا اس پہ جو فیکٹر میں دیکھ رہا ہوں وہ ریپیڈ ارمانائزیشن بھی ہے اور اگریٹیچر میں ریسرچ انگلمنٹ کرنا ہونا بھی ہے تو اندر میڈیم پہ لانگ گن تو ہمیں یقین ان امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام کرنا ہے کچھے ٹرانسفارمیشن پہ کام کرنا ہے اور ہمیں اس وشیو سائیکل سے نکلنا ہے جہاں پہ ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنا پڑھ رہی ہے جینی بھی امپورٹ کرنا پڑھ رہی ہے کارٹن بھی امپورٹ کرنا پڑھ رہی ہے تو پاکستان کی جو ایک نیش تھی کہ ہم سیلس سفیشن سے ایٹیس چن اگری کلچرل پڑھ رہی ہے وہ روڈ ہوتی ہوئی ہے نہ اس سے سبجھے ہوگا کہ ہماری پورٹ سکورٹی پھیکن ہوگی بلکہ اس سے جو ہمارا ذرہ مبادلہ ہے جو کہ اس امپورٹ پہ ڈالرز کی شکل میں ہمیں دینا پڑھے گا اس پہ حق لگے گی کرنٹ اکانڈ ڈیفیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو اور ہمارا بس کچھ جوائس نہیں ہے کہ ہم ایگری کلچر کو سٹینڈن کریں اور ایگری کلچر ٹرانسفارمیشن پہ کام کرتے ہوگے اپنے آپ کو دوبارہ سے خود کا فیل بنائیں ان امام قسموں میں جن میں کہ ہم ایک ارسے تاب خود کا فیل بے گئے